بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے صبح شام جو ہے شیلنگ کی وجہ سے یہ لوگ ترہ ترہ کی مشکلات سے دوچار رہتے ہیں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو لوگ یہاں پہ اقتدار میں رہے انہوں نے صرف یہاں پہ پہاڑی اور گجر کا نہرہ دے کے اقتدار میں رہنے کی جو ہے وہ ان کی جو چاہتی وہ پوری ہوئی لیکن اصلی حقائق جو ہیں جب انسان زمینی حقائق جاننا چاہے تو اس وقت پتا چلتا ہے کہ آج بھی ہمارے اس علاقے کے اندر سرحدی تحصیل مہنڈر کے اندر چاہے وہ پانی کی بات ہو بجلی کی بات ہو سڑکوں کی بات ہو تعلیم کی بات ہو تو آج بھی یہ ہستہ حالی کا شکار ہے ہمارا نوجوان جو ہے وہ ترہ ترہ سے مشکلات سے دوچار ہے یہاں پہ اگر جو ہے پریمری ہیلس سنٹروں کی بات کی جائے یا یہاں پہ ان پریمری ہیلس سنٹروں میں ایمولنس کی بات کی جائے تو ہمیں بڑی شرمنگی ہوتی ہے لیکن اب ڈی ڈی سی جو انتہابات ہیں تو اس میں ایک مرتبہ پھر وہ لیڈران جو ہے لوگوں کو بیوکو بنانے جا رہے ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ ہماری سبڈوین مہنڈر کی جو عوام ہے بڑی گئیور اور بہادر عوام ہے پڑے لکھے نوجوان ہیں تو جب بھی کوئی انقلاب آتا ہے جب بھی کوئی نئی جو ہے کسی علاقے میں تعمیر و ترقی کی ضرورت پڑتی ہے تو نوجوان جو ہے وہ فرانٹ لائن جو ہے وہ کام کرتا ہے تو جو مجھے یقین ہے کہ ڈی ڈی سی انتہابات میں آپ ہم جو ہے ایسے اپنے نمائندے جو ہے چنیں گے ایسے ہمیں جو ریپریزنٹ کریں گے ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو یہاں کی تعمیر و ترقی جو خوشحالی آمن اور بائی چارے کے لیے کام کرے کچھ لوگ جو ہیں صرف پہاڑی اور گجر کا نہرہ دیا کرتے تھے لیکن بدقسمتی سے میں امید کرتا ہوں کہ اس بار یہ مہنڈر کی درتی یہ مہنڈر کی سرخیز مٹی جو ہے ان تمام چیزوں کو جو ہے نکارے گی اور یہاں پہ ایسے نمائندے جو ہیں وہ چنیں جائیں گے جو زمینی حقائق جو زمین کی حقائق سمجھتے ہیں جو یہاں کی تعمیر و ترقی جو ہے اس پہ وہ کام کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ آپ ان لوگوں کی نہیں چلنے والی جو صرف گجر اور پہاڑی کا نہرہ دے کے ووٹ حاصل کیا کرتے تھے اور ووٹ حاصل کرنے کے بعد وہ جمعو یا شری نگار یا بمبے میں کسی کوٹھی میں بیٹھا کرتے تھے ہمیں امید ہے اور میری نوجوان طبقے سے یہ پرز اور اپیل ہے کہ آپ ایسے نمائندگوں کو جو ہے ایسے نمائندے جو ہیں سامنے لائیں ایسے لوگوں کو ڈی ڈی سی الیکشن میں ووٹ کریں جو اس کے اصلی حق دار ہیں صرف جو ہے یہاں کی تعمیر و ترقی کے لیے